بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت آج ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیت کے مالک معروف سیاستدان اور بزنسمن سوشل ورکر بھی ہیں میری مراد مار محمد جویے صاحب سے ہے سب سے پہلے تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں مار صاحب کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب اور کیسے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں مولد آجی غلام یاسین خوبصورت صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اپنے پروگرام حقیقت میں مدو کیا جیسے مولک صاحب آپ نے میرے پر سوال کیا ہے کہ آپ کا سیاسی کیا بیک گراؤنڈ ہے تو ہماری سیاسی بیک گراؤنڈ ہے کہ میرے والد صاحب ایوب دور میں بیڈی ممبر تھے اور پھر وہ ناظرم اصلاحات کی چیرمین بنے ایوب زیولک کے دور میں پھر ہماری عملی سیاست کا جو نیشنل پولیٹکس ہے اس کا آغاز دوہزار تیرہ میں ہوا جس میں ہم نے بطور انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ اسا لیا اور ہم نون لیگ کے رنر اپ تھے میں کیونکہ ملک سے باہر تھا اور بزنس کر رہا تھا تو میں نے اپنی جو عملی سیاست ہے اس کا آغاز دوہزار ستارہ میں کیا اور پی ٹی آئی کو ہم نے جوائن کیا ہوا تھا تو دوہزارہ اٹھارہ کے جرنرل الیکشن میں پی ٹی آئی نے ہمیں ٹکٹ دیا اور عمران خان نے ہمیں بھروسہ کر کے پی پی وان ایٹ تری کا مجھے ٹکٹ ملا جس سے میری سیاست کا آغاز ہوا مرحل صاحب آپ یہ بتائیں آپ ایک معروف بزنس مین ہوتے ہوئے کیا آپ سیاست میں جب آئے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک بزنس مین جو کامیاب سیاست دان بن سکتا ہے بلکل جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھا بزنس میں نے وہ اچھا سیاست دان بن سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منجمنٹ اس کا کام کرنے کا طریقہ ٹی پیکل پولٹیشن سے ہٹ کے ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ پولٹیکس کی آڑ میں اپنا ذاتی فائدہ بزنس سے نہ اٹھائے اگر وہ امانداری سے بزنس اور پولٹیکس کو ساتھ لے کے چلے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روایتی سیاست دان ہیں ان سے ہٹ کے بہت اچھا کام کر سکتا ہے آپ ایک موجودہ حکومت کے سیاسی ورکر ہیں تو کیا آپ ان کے منشور سے اور ان کے کام کرنے کے طریقے سے مطمئن ہیں بلکل یہ اللہ کا شکر ہے کہ ستر سال کے تاریخ میں عمران خان وہ پہلا وزیراعظم ہے جس کے ویجن کے تحت یہ پاکستان ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے جس کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ انٹریڈوس کروایا جو کہ ترقی یافتہ ملک بھی اس طرح کی سہولت اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے کہ ہر بندے کو ہر گھرانے کو دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا گیا ہے اور جو کہ دو ڈویزنوں میں مل چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ پورے پنجاب میں اور پھر پاکستان میں جائے گا اس کے علاوہ معاشد کو عمران خان کی ٹیم اور ہماری حکومت جو ہے بڑی اچھی ڈریکشن میں لے کے جا رہی ہے کیونکہ ستر سال سے اس ملک کو لوٹا جا رہا تھا اب جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اپنے صحیح رستے پر چل پڑا ہے آپ نے الیکشن میں حصہ لیا اور یہ آپ کا پہلا الیکشن تھا تو اس سے آپ نے کیا آخذ کیا آپ نے کیا نتیجہ نکالا ملک صاحب ایکچولی یہ دوہز اٹھارہ کا الیکشن اس میں ہلکا بندی ہوگی ہمارا جو پہلے والا الکا تھا اس کی ڈیمارکیشن کی ویسے دوسری سیٹ پہ چلا گیا میرا پہلا الیکشن تھا اور جس طرح ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اکارہ کے اندر بدقسم سے پوٹی اے پوری ہار گئی لیکن ہم نے حمد نہیں آرہی الیکشن ہارنے کے بعد ہماری جو کتائیاں اور خامیہ رہ گی تھی ہم ان کو کور کر رہے ہیں اور گراس روٹ پہ جا کے لوگوں کو مل رہے ہیں اور ان لوگوں کو ساتھ مل آ رہے ہیں جن کو ہم نہیں مل سکے تھے اور وہ ہمارے مخالف لوگوں کے ساتھ وورٹ دے چکے کیونکہ ہماری ان تک پہنچ نہیں ہوئی تھی اس وقت کچھ ٹائم شورٹ تھا اور اس کے بعد نئی ہلکہ بندی تھی اب ہم سمجھ دے کہ اللہ کے شکر ہے کہ ہم نے ان تمام خامیوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے ان پر کابو بھی پا لیا کیا آپ دوبارہ الیکشن میں حصہ لینا پسان کریں گے بلکل جی انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے پینل سے سید سمسام علی بخاری صاحب کی قیادت میں دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن جیتیں گے رنالہ خرد میں آپ نے کافی ترقیاتی کاموں میں حصہ لیا آپ کا نام بھی آیا آپ کے بینرز بھی لگے تو کیا واقعی آپ نے ان میں اپنی کوشش کی ہے اللہ کا شکر ہے کہ جی جب سے ہمارے یہ تین سال کے اندر سید سمسام علی بخاری صاحب اور ان کی قیادت میں میں نے جو ہم نے رنالہ کی تاریخ میں کام کی ہیں وہ لاسٹ بیس سالوں میں نہیں ہوئے ہم نے ایک دارینہ مسئلہ جو رنالہ خرد کا تھا ویلکم روڈ سے ال بی ڈی سیدہ وہ ہم نے دھائی کروڑ کی گرانٹ دھائی کروڑ کی گرانٹ سے اس کو ٹفٹیل لگوا رہے ہیں ہم نے آر ایچ سی کو تی ایچ کیو کا درجہ دلوایا اب اس میں پندرہ کروڑ کا ڈیل سے سینٹر بنا رہے ہیں جو کہ اس علاقے کے لیے اور رنالہ کے شہریوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس کے علاوہ ہم نے جو سڑکیں ہیں رنالہ کی ان کا پلین کیا ہے ان کی اپروول بھی ہو چکی ہے رنالہ کے بیوٹیفکیشن کے لیے ہم نے پندرہ کروڑ روڈ پیہ سپیشل سی ایم فرنڈ سے بخاری صاحب نے منظور کروایا ہے اس کے علاوہ ہم چوچک روڈ کو ٹینڈر ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم نے تیرہ باما ویلجز کے اندر صاف پانی کے فیلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں اور بھی ہمارا پلین ہے تو باما والا کالج کے اندر ہم نے وومنز کے لیے پندرہ کروڑ کا ڈگری کالج منظور کروایا ہے سب سے جو بڑا اکارا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ سید والا لنک ہے جو کہ ساڑے بائیس کروڑ کی رقم جو ہے وہ اس کے لیے رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ جلدی وہ مکمل ہو جائے گا مہار صاحب آپ ہمارے پروگرام حقیقت میں عوام کے لیے کیا میسیج دینا پسند کریں گے میرا میسیج پاکستان کے عوام کے لیے اور اس علاقے کے لیے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی چیز رات رات میں مکمل نہیں ہو سکتی ہمارا ملک لاستر سال سے بہت ہی ایسے لوگوں کے آتوں میں رہا ہے جن کو اس ملک سے پیار نہیں تھا ان کو اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے کاروبار سے تھا یہ پاکستان کی قائد عاظم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب وہ وزیراعظم ہے جو ملک کو لے کے چل رہے ہیں اس میں منگائی بھی بڑھ رہی ہے کچھ خامیاں بھی ہیں کچھ چیزیں اچھی نہیں بھی چل رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کا اور عمران خان کا جو ویجن ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ ہم نے اس ملک کو لے کے آگے کی طرف چلنا ہے اور ہم چل رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی عوام کو بھی لوگوں کو بھی علاقے کے لوگوں ملک کے پاکستان کے شہریوں کو بھی صبر کرنا چاہیے اور عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے یہ جو مشکل وقت ہے انشاءاللہ یہ گزر جائے گا اور آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہوگا جی یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور معروف سیاستدان مار محمد جوے صاحب تھے تو بہت شکریہ مہار صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر بھی موجودہ حالات کے پیش نظر آپ سے جو ہے نا وقتاں فوقتاں ہم ٹائم لیتے رہیں گے اور آپ سے جو ہے نا وہ گفتگو جاری رہے گی بہت شکریہ